باجی بانو جیسی لڑکی ہم چراغ لے کر بھی ڈھوڑیں گے نا تو ہمیں نہیں ملے گی تو پہلے حسن کو نوکر تو ہو لینے دو خدارہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کونسا کہہ رہی ہوں کہ ابھی شادی کر لے؟ ایسے کام بے سبری کے نہیں ہوتے سوریہ لڑکا نوکر ہو لے تو پھر ہی رشتہ مانگنا اچھا لگتا ہے ہمارا کونسا کارخانہ چل رہا ہے جس کے بلبوتے پر ہم بغیر نوکری کے رشتہ مانگ لیں؟ باچی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ رشتہ مانگنے پہل تو کریں ایسا نہ ہو آپ سے پہلے وہ پٹیالا والی خالہ رشتہ مانگ لیں وہ کیسے رشتہ مانگ لیں گی؟ ان کا آسکھر تو ابھی پڑھ رہے نا؟ امیر لوگ ہیں انہیں کیا پرواہ؟ ان کا بیٹا تو بعد میں پڑھ سکتا ہے لو کچھ کرنے کی بجائے اب اُلٹا پریشان ہو گئی سوریہ اتنے امیر لوگوں کے سامنے اب ہماری کیا حیثی باچی اب باچی حسن کو بہت پسند کرتے ہیں اس کی بہت عزت ہے اس کی قابیت کی وجہ سے اب دیکھیں نا نہ بانو کو رشتوں کی کمی ہے نہ حسن کو لیکن وہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں بہت قریب آگے ہیں وہ کیا؟ جی اور اگر ان دونوں کی شادی نانا ہوگی بانو تو خودکشی کر ہی لے گی لیکن حسن بیسار زندگی کسی سے شادی نہیں کرے گا تم سے کہا ہے یہ کسی نے باچی آشکل ایسے ہی تو ہوتا ہے اچھا دیکھو تم یہ بات اپنے تک رکھنا کسی سے ذکر بھت کرنا میں کریم بھائی سے بات کرتی اور جلندر بھی خط لکھ دیتی اتنا وقت نہیں ہے باچی جب منگنی کریں گی تو جلندر کیا پنڈی لاہو سے سب کو بلوالی جی گیا لیکن خودارہ ابھی کریم بھائی کے ساتھ آکی رشتہ بھانی ہے اچھا اچھا بھائی صاحب وہ ہم ایک ایک غریز لے کر آئے تھے آپ کے پاس کیا واد ہے رشیدہ بین بھائی صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ حسن میاں اب اپنی پڑھائی لکھائی سے فارغ ہو چکے ہیں یہاں میں معلوم ہے نوگری تلاش کر رہا ہے وہ انشاءاللہ مل جائے گی بہت جب بھائی بڑا ایک قابل وچھا ہے ہمیں تو بہت پسند ہے بس اسے آپ اپنا ہی بچہ سمجھئے جہاں کیوں نے کیوں نے بھائی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ حسن میاں کو اپنا بیٹا بنا لیں جی بھائی صاحب وہ کیا اور ہوئے ہیں ہم سب اسی گھر سے یہاں ہیں کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں مجھے خالی ہاتھ مت لٹایا گا نصیر بھائی بانو کو میری بیٹی بنا دیجے آداب جیتے رہو آداب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں بانو کا رشتہ تیپ آگیا ہے زرا میں بھی تو سنوں میری بیٹی کی شادی کس کے ساتھ تے کر دی ہے تم نے میری کیا مجال کے میں آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر بانو کا رشتہ دے کروں لیکن ایک رشتہ ہے جو مجھے پسند ہے کس کا دیوان صاحب کے بیٹھے رام کا دوست مسلمان ہوگا تو وہ کون سا بانو کو ہندو ہونے کا کہے گا دونوں اپنے اپنے مذہب پر چلیں گے آبا جی جب ہمارا رہنسین ایک ہے تو اور طریقے ایک ہے تو پھر اس میں حرج ہی کیا ہے 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 حرج ہے اور وہ حرج یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک رہنسین ہونے کے باوجود ہے 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 ہے